اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ناظرین آج کی اس علاق میں دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو یہ کہ فیس ٹرو کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ آغاز سیالکورٹ سے کیا گیا ہے سیالکورٹ جلسے کو رکا گیا ہے اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیس ٹرو میں پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کو طاقت کے زور پر روکنا گرفتاریاں کرنا اور اس کا آغاز آج سیالکورٹ سے ہوا ہے گرفتاریاں جو ہوئی عثمان دار صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا یہ جلسہ کیوں روکا گیا وہاں پر کیا ہوتا رہا ایک تو اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر ناظرین اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی ایک دم سے جو ہے وہ جو کل مردان کی ان کی تقریر تھی نیوٹرلز کے حوالے سے جو اس تقریر میں کہا گیا ہے شریمزاری صاحبہ کی جانب سے جو نیوٹرلز کے حوالے سے باتیں کی گئی تو ایک دم سے اداروں کے حوالے سے اس طرح سے بات چیت کرنا تو ایک دم سے کیا ہوا عمران خان صاحب پہلے کچھ بھی نہیں بول رہے تھے لیکن اب ایک دم سے ان کی جانب سے یہ چیزیں شروع کی گئی ہیں تو آخر مسئلہ کہاں پر پیش آیا ہے اور یہ جو کلیش ہے یا یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کس طریقے سے قائم ہوا ہے اس حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو معاملے کا آغاز ناظرین میں یہی سے کروں گا کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہوا ڈیڈ لاک کدھر سے قائم ہوا پھر اس کے بعد سیالکورٹ والا جو معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ آپ کا میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ چیزوں کا شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کو معاملات جو ہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک سمجھنے میں آسانی ہو عمران خان صاحب کی جانب سے صحافیوں سے ملاقات کی گئی اور اس میں کچھ باتیں ان کی جانب سے بہت ہی زیادہ اہم کی گئی ہیں تین چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے نیکس ٹیپ پر یا اگلے محلے کے اوپر جانے کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کیوں کیا گیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے تو اس وقت وہ یہ جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ جو اہم حلقے ہیں کرپشن ان کا مسئلہ نہیں ہے تو اس وقت ان کی جانب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کرپشن اہم حلقوں کا مسئلہ نہیں ہے اور جب میں کیسز کو آگے لے کر چلا تو اس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ کرپشن کیسز کو چھوڑیں ان کیسز کی بجائے آپ اپنی کرکردگی کے اوپر فوکس جو ہیں وہ کریں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کرمنلز کو دوبارہ لا کر بٹھا دیا جائے گا تو یہ ناظرین ایک کلیش کا آغاز ہے مزید بھی جو ہے وہ آگے عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا اثر تھا نیب پر تو آٹھ دس لوگوں کو سزائیں ہوتی تو احتساب کا عمل مضبوط ہوتا یعنی کہ یہاں پر وہ خود یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ نیب پر جو اثر تھا وہ ان کا نہیں تھا بلکہ کسی اور لوگوں کا تھا اور اگر ان کا اثر تھا اور اگر وہ یہ چاہتے کہ کچھ لوگ گرفتار اور ان کی سزائیں ہو جاتی تو اس سے احتساب کا جو عمل تھا وہ مضبوط ہوتا لیکن اس طرح سے نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی بڑھے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ ان کی جو حکومت تھی اسے مضبوط نہیں ہونے دیا گیا یعنی کہ جو اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم کہہ لیں یا جو دیگر اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بار بار کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز کے لیے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو ساتھ ملانا پڑتا تھا تو یہ بھی انکشاف عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا پھر اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم چیز عمران خان صاحب نے کہی کہ دو ہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے تیس لوگ فارورڈ بلاگ بنانا چاہتے تھے مگر با اثر لوگوں کی طرف سے انہیں روکا گیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی ایک اہم انکشاف کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیغام آتے ہیں مگر جب تک الیکشن نہیں ہوں گے بات نہیں ہوگی بلوک بھی کیے ہیں وہ بھی ابھی بلوک ہیں اور جب الیکشن اناؤنس کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ نمبر انبلوک کروں گا اور کوئی اگر جو باتچیت ہے وہ کی جائے گی اب یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی جانب سے جو پچھلے جلسے کیے گئے ان میں کچھ اس طرح کی بات نہیں کی گئی لیکن اچانک نیوٹرلز کے حوالے سے باتچیت کیوں کی گئی ہے تو اس میں ناظرین ایک تو یہ کہ عمران خان کو یہ اب یہ ایک میسیج پہنچ چکا ہے یا ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی الیکشن کے اوپر راضی نہیں ہے کیونکہ جیسے عمران خان صاحب نے نمبرز بلوک کیا اور جلسے کرنے کے بعد جو دباؤ بڑھایا اس کے بعد یا جو ایک مطالبہ سامنے رکھا تو ابھی تک الیکشن اناؤنسمنٹ نہ ہونا وہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے لیے راضی نہیں ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جانب سے اب جو معاملات ہیں وہ فیس ٹو کے اوپر یا سیکنڈ فیس کے اوپر لے جانے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے یعنی کہ جس طرح سے کل کے جلسے میں بھی باتچیت کی گئی اب مزید یہ جو جلسے اور ایک قسم کا آپ کہیں گے جو کلیش ہے جو کہ آج سیالکورٹ کی شکل میں ہم نے دیکھا بھی اس کی ڈیٹیل کی جانب بھی میں بڑھتا ہوں بہرحال اس جانب اب جو معاملات ہیں ایک خطرناک صورتحال کی جانب جو معاملات ہیں وہ اب بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کی حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو آپ ان کی سائٹ سے اب یہ بھی ایک قسم کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا ہے ابھی تک جلسوں کی شکل میں حکومت تو ٹھیک ہے دباؤ میں ہے لیکن ناظرین دوسری سائٹ پر جو عام حلقے ہیں ان کی جانب سے جو کوئی فیصلہ الیکشن کے حوالے سے نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دباؤ کا کوئی ان کے اوپر اثر نہیں پڑا اور اسی وجہ سے کوئی جو فیصلہ ہے وہ نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے ہی عمران خان صاحب یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس کی جانب اب بھڑ چکے ہیں اور اس پر ناظرین جو مردان میں جلسہ ہوا اس کی ساری جو تقریر ہے میں نے کل بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں پھر اس کے بعد شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی بڑے کھل کر اور واضح انداز میں جو چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں نیوٹرلز کے حوالے سے بھی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو پیغام بھی دیا گیا شکترین کے ذریعے بھی دیگر ساری چیزیں آپ ناظرین کو بھی اس تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آگئی ہوں گی برحال میں نے پچھلے ویلوگ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں ساری جو چیزیں ہیں وہ بتائیں ہیں تو برحال اس حد تک اب جو معاملات ہیں وہ پہنچ چکے ہیں دوسری سائیڈ پر ناظرین اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہے یا جو لانگ مارچ ہے اس کو طاقت سے کچلنے کا جو آغاز ہے جو ابتدا ہے وہ ہو چکی ہے اور یہ ابتدا سیالکورٹ سے کی گئی ہے سیالکورٹ میں اس وقت کیا سیچویشن ہے ایک تو اسمان ڈار صاحب جو اس جلسے کو لیڈ کر رہے تھے وہاں پر انتظامات وغیرہ دیکھ رہے تھے اسمان ڈار اور ان سمیت چالیس پاکستان تحریک انصاف کے جو راہنما ہیں جو ورکرز ہیں کارکنان ہیں ان کی جو گرفتاری ہے وہ کی گئی ہے اور اس وقت صرف یہ سلسلہ یہی پر نہیں رکے گا بلکہ سات سو لوگوں پر مشتمل ایک جو فہرست ہے وہ بھی پولیس کو دے دی گئی ہے اور اس فہرست کے مطابق ناظرین ساڑھے تین سو لوگ پنجاب سے دو سو لوگ کے پی کے سے اور ایک سو پچاس لوگ جو ہیں وہ سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا پلان جو ہے وہ پہلے بن گیا ہوا تھا لیکن اب اس کے اوپر جو امپلیمنٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے جس کا ہم نے ایک عملی ثبوت جو ہے وہ سیالکورٹ جلسے میں بھی دیکھ لیا ہے اب سیالکورٹ جلسے میں ہوا کیا جس زمین کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر رہی تھی وہ جو تھی اس کو چرچ کی زمین جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اس پر جو ایک بہانہ بنایا گیا ہے کہ اس چرچ کی زمین کے اوپر آپ جلسہ نہ کریں آپ جو ہے آپ کو سیالکورٹ سٹریٹیم کی جگہ دیتے ہیں آپ وہاں پر جلسہ کر لیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جلسہ کا وہاں پر روکنا یہ تمام تر چیزیں ابھی کیوں این وقت پر جب کہ آج عمران خان صاحب نے سیالکورٹ جا کر وہاں پر خطاب کرنا تھا تو ابھی وہ جو جلسہ تھا اس کے حوالے سے ایسا کیوں کہا گیا اگر منع کرنا تھا یا سٹریٹیم کے حوالے سے کہنا تھا تو یہ چیز پہلے بھی ہو سکتی تھی اب جب انتظامات وہاں پر مکمل کیے گئے سٹیج کنٹینر وہاں پر لگ گیا سپیکر وغیرہ گراؤنڈ کی تیاریاں اچھا ایک اور بھی اس میں چیز یہ ہے کہ جب یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی تو تب کیوں نہیں روکا گیا جب سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا اور وہاں پر آخری مراحل میں انتظامات تھے تو اس وقت پولیس کی جانب سے آئے گے اور وہ انہوں نے جلسے کو روکا اپنے جو وہاں پر جو ٹرکس وغیرہ تھے وہ بھی لے کر آئے کہ اس انتظامات کو ختم کیا جائے اور اسی دوران عثمان ڈار صاحب اور ان کے جو کارکنان تھے وہ ان ٹرکس کے آگے لیٹ گئے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر جلسہ کریں گے یہ ہمارا حق ہے تو آپ ہمیں نہیں روک سکتے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور چالیس کارکنان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے ریاکشن کے طور کے اوپر ابھی جب میں یہ وی لگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کی جانب سے بنی گالا میں اہم اجلاس بلایا گیا ہے اور اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کو انہوں نے سیالکورٹ پہنچنے کی ہدایت کی ہے جن میں فواد چہدری شفقت محمود سمیت جو دیگر رہنما ہے وہ سیالکورٹ میں اس وقت سیالکورٹ کے لیے اس وقت نکل چکے ہیں اور سورسی سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہ جلسہ کینسل نہیں کرنے والے اور شیخ رشید صاحب کی جانب سے ناظرین میں آپ کو ایک اور ہم یہاں پر خبر دیتا چلوں کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر سیالکورٹ میں جلسہ نہ ہونے دیا گیا اور اگر انہیں طاقت کے زور پر رکا گیا تو جو لانگ مارچ 20 تاریخ کے بعد لے کر آنا تھا انہوں نے وہ لانگ مارچ 20 تاریخ سے پہلے وہ لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ناظرین جو سلسلہ ہے وہ رکے گا نہیں بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں فیس ٹو کا آغاز ہو چکا ہے یہ معاملات رکنے والے نہیں ہیں یہ مزید آگے چلیں گے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں رکے گی اور دوسری طرف طاقت کا جو استعمال ہے وہ کیا جائے گا اور اگین تصادم کی جو راہ ہے وہ اس میں ہوگی اور ایڈ دا اینڈ کسی کو بھی کچھ نہیں ملنے والا اور اگر اسی طریقے سے چیزیں کانٹینیو رہی تو حالات خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اینڈ جو حل ہے وہ صرف اور صرف نئے انتخابات ہی ہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہے چلو سیالکورٹ میں اس وقت جو عوام ہے وہ سڑکوں پر آ چکی ہے عثمان ڈار صاحب کی گرفتاری کے خلاف بھی اتجاج کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف حمزہ شہباز حکومت کی جو گھبراہت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے لیکن ناظرین چونکہ انہوں نے اس طاقت کا استعمال کرنا ہے اور پہلے بھی وہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں اور اب بھی وہ یہ غلطی کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ان کو ہوگا مزید بھی اس حوالے سے جو تفصیلات ہوتی ہیں آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے آج کے ویلوکس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ